اپیسوڈ کی شروعات میں ہی سے ہوتی ہے جب تارین وہاں آ جاتا ہے اور یہ اجون کو بلکل ہیلتھی اور کانگ جن کے پیچھے بھاگتا ہوا دیکھ کر گصہ کرتا ہے اور وہاں سے ڈسپوائنٹ ہو کر چلا جاتا ہے اس کے جانے کے بعد یہ اجون بار میں آ کر ڈرنک کرنے لگتی ہے تھوڑے دیر پر کانگ جن بھی اس کے پیچھے آ جاتا ہے اور اس کا مو ٹھیک کرنے کے لیے کہنے لگ جاتا ہے کہ تم بلا وجہ کے دکھی ہو رہی ہو اصل میں تو ہمارا پلین کامیاب ہوا ہے اور وہ اچھا خاصا جیلس ہوا ہے اس پر یہ اجون کہتی ہے کہ وہ جیلس نہیں ہوا بلکہ گصہ ہو گیا ہے کیونکہ میں نے تمہاری وجہ سے اس سے جھوٹ بولا تھا وہ گصے میں اس کے ساتھ بات کر رہی ہوتی ہے کہ تب ہی اس کی نظر انٹری پر پڑتی ہے جہاں پر تارین نے ایک لڑکی جو کہ اس کے ایکس گل فرنٹ تھی اس کے ساتھ آیا ہوتا ہے یہ اجون انہیں دیکھ کر چھپ جاتی ہے اور چھپکے چھپکے سن کے باتیں سننے لگتی ہے تارین اسے اپنے اجون کے ریلیشنشپ کے بارے میں بتاتا ہے کہ ہم لوگ بریک اپ کرنے والے تھے لیکن اب ہم نے ایک منت کا گریس پیریر لیا ہے سچ کہوں تو مجھے یہ ریلیشنشپ پسند نہیں ہے یہ جن تارین کی اتنی سے بات سن کر ہرٹ ہو جاتی ہے اور ان کی باتوں کے دران ہی اٹھ کر وہاں سے چلی جاتی ہے اسے جاتا دیکھ کر کانگ جن بھی اس کے پیچھے جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ ایسا کیا ہوا کہ تم اس طرح اٹھ کر آ گئی ہو اس پہ یہ جن اس سے کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے تارین کے ساتھ سب ختم کر دینا چاہیے کیونکہ وہ میرے بغیر بلکل ٹھیک لگ رہا ہے اور میرا کیا ہے میں بھی آخر کر خود کو سنبھال ہی لوں گی ویسے تم مجھے بتاؤ کہ میں اتنے بدصورت ہوں کہ کوئی بھی میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتا اس پہ کانگ جن اس کا شو لے سٹائی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں تمہیں ان سب لڑکوں سے زیادہ وقت سے جانتا ہوں جن کو تم نے آج تک ڈیٹ کیا ہے اس لئے مجھ پر یقین کرو جیسا تم سوچ رہی ہو ویسا کچھ بھی نہیں ہے یہ سنکا یہ جن تھوڑی خوش ہو جاتی ہے دوسری طرف تارین اپنی ایکس سے اپنی بات پوری کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں یہ جن کے ساتھ کسی اور کو نہیں دیکھ سکتا یہ سنکر وہ کہتی ہے کہ وہاں کیا بات ہے میں نے پہلی بار تارین کو جیلس ہوتے ہوئے دیکھا ہے تم کتنے بدل گئے ہو یہ کہہ کر وہ اپنی شادی کا کارڈ اسے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اپنے ساتھ اس لڑکی کو بھی ضرور لانا اس پہ تارین سمائل کرتا ہے اب اگلے دن کانگ جن یا جن سوری کرنے کے لیے اور اس کا موٹیک کرنے کے لیے بریک فاسٹ اور ڈینر لاکر اس کے گھر کے باہر رکھ دیتا ہے جس پہ یہ جن بہت خوش ہو جاتی ہے اب اسی طرح وہ ہر روز اس کے لیے کھانا لاکر اس کے گھر کے باہر رکھ دیتا ہے اب آج کی رات یہ جن کانگ جن کے کھانا لانے کا ویٹ کر رہی ہوتی ہے کہ بیل رنگ ہوتی ہے یہ جن کو لگتا ہے کہ کانگ جن آیا ہوگا اس لیے وہ بھاگ کر جا کر دروازہ کھولتی ہے لیکن وہاں تارین رنگ خالت میں ہوتا ہے وہ یہ کہہ کر گھر کے اندر آ جاتا ہے کہ صرف میرے ساتھ ہی رہو اب اس کی آنکھ صبح کو کھلتی ہے جب وہ خود کو یا جون کے گھر پاتا ہے وہ جلزی سے اٹھ کر یا جون کے پاس آتا ہے اور اسے کل کے لگے سوری بولتا ہے اور کہتا ہے کہ دراصل مجھے تمہیں کچھ بتانا تھا میں جاتا ہوں کہ تم ہمارے کنٹریکٹ کو بھول جاؤ اور آؤ ہم نئی شروعات کرتی ہیں یہ سنکا یا جون ایک دم سے چونک جاتی ہے دوسری طرف کانگ جن یا جون کے گھر کے باہر کھڑا تو اس کے باہر آنے کا ویٹ کر رہا ہوتا ہے کہ یہ جون کی جگہ تارین باہر آ جاتا ہے اور اسے دیکھ کر کہتا ہے کہ اب تمہارا بازو ٹھیک لگ رہا ہے مجھے عبید ہے کہ اب تم اپنے سب کام خود کرو گے اور دوسروں کے معاملات سے دور رہو گے اور کسی بھی غلط فہمی کی وجہ نہیں بنو گے یہ سنکا کانگ جن اسے کوئی جواب نہیں دیتا اب یہ جون اور کانگ جن کے ملاقات لاؤنڈری میں ہوتی ہے وہ اسے کہتی ہے کہ کل تم آئے کیوں نہیں تھے میں تمہارے اور کھانے کا ویٹ کر رہی تھی اور ساتھ ہی میں کل تارین سے بھی ملی وہ سب کچھ نئے سیرے سے شروع کرنا چاہتا ہے اس لیے میں نے بھی اسے سوچنے کے لیے تھوڑا ٹائم مانگ لیا ہے اس پہ کانگ جن کہتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمارا کنٹریکٹ بھی ختم ہوا تمہیں میری مدد کی اب ضرورت نہیں ہے یہ جون کہتی ہے کہ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو ویسے کل تم مجھے کیا بتانا چاہتے تھے کانگ جن کہتا ہے کہ میں بس تم سے اتنا پوچھنا چاہتا تھا اگر تم کسی کو پسند کرتی اور وہ کسی اور کو پسند کرتا تو تم کیا کرتی یہ جون کہتی ہے کہ تم تو مجھے جانتے ہی ہو میں ہر کام میں بہت جلدی کرتی ہوں اگر وہ شخص مجھ سے نفرت نہ کرتا ہوا تو میں اسے اپنے دل کی بات بول دوں گی کہ بعد میں ریگریٹ کرنے سے بہتر ہے کہ انسان وقت پر ہی اپنے دل کی بات کر دے ویسے تم بتا تم کس کی بات کر رہے ہو مطلب تم کسے لائک کرتے ہو اس پہ کانگ جن کہتا ہے کہ میں تمہاری بات کر رہا ہوں یہ بات اچانک سے سنکا یہ جونوں سے مزاق سمجھ کر ہسنے لگ جاتی ہے اس پہ کانگ جن اسے کہتا ہے کہ میں سیریس ہوں میں تمہیں ہی لائک کرتا ہوں یہ سن کر تو یہ جون کو کچھ سمجھ ہی نہیں آتی کہ اب وہ کیا کرے اب اگلے دن وہ تینوں اپنے اپنے کام میں واپس ہجاتے ہیں تارون کام ختم ہونے کے بعد یہ جون سے لنچ کے لئے پوچھتا ہے اس پہ کانگ جن آگے آ کر کہتا ہے کہ یہ جون میرے سچائے گی ہم نے ہفتے میں دو بار ایک ساتھ کھانا کھانے کا فیصلہ کیا تھا اب دونوں میں خود کو بھسا ہوا دیکھا یہ جون یہ کہہ کر بھاگ جاتی ہے کہ مجھے کھانا ہی نہیں کھانا اگلے دن وہ سب پھر سے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ دونوں بار بار ایک دوسرے کی بات میں ٹانگڑ آتی ہے یہ دیکھا یہ جون بہت انسیکیور ہو جاتی ہے لیکن کچھ نہیں کہہ پاتی تھوڑی دیر کے بعد جب کام ختم ہو جاتا ہے تو ہی یونگ ان سے کہتا ہے کہ چلو بیر پینے چلتی ہے اس پہ تاریون اور پانگ جن دونوں ہی کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں چلنا ہمیں بیر نہیں پسند یہ سنکا یہ جون ان سے دور جانے کے لئے کہتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں مجھے بیر پینی ہے یہ سنکا وہ دونوں بھی جلدی سے ان کے ساتھ آ جاتی ہیں وہاں پہنچ کر ہیونگ کہتا ہے کہ چلونا گیم کھیلتے ہیں جو بھی جیتے گا اسے ایک ویش ملے گی جو ہارنے والا پوری کرے گا یہ سنکا تاریون اور پانگ جن جلدی سے جا کر گیم کھیلنے لگتے ہیں اور یہ جون اور ہیونگ ان دونوں کو حیرانی سے دیکھ رہے ہوتے ہیں تھوڑی دیکھ کے بعد ہیونگ بھی اٹھ کر باہر آ جاتا ہے اور یہ جونہ کیلی رہ جاتی ہے وہ ساری سیچویشن کو دیکھ کر بہت امبیرس ہوتی ہے اس لیے وہ بہت زیادہ ڈرنک کرنے لگتی ہے وہ اتنے ڈرنک کر لیتی ہے کہ بے ہوشی ہو جاتی ہے تھوڑی دیر کے بعد تاریون اور کانگ جن بھی اس کے پاس آ جاتے ہیں تاریون کانگ جن سے کہتا ہے کہ بتا تمہیں کیا جاہیے اب جبکہ تم جیت گئے ہو اس پہ کانگ جن فوراں سے کہتا ہے کہ تم یہ جون کی زندگی سے چلے جاؤ اس پہ تاریون کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ دونوں لڑنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اس پہ یہ جون کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ دونوں سے کہتی ہے کہ تم دونوں کو ہو کیا گیا ہے اور تم دونوں کب سے مجھے اتنا پسند کرنے لگے پہلے ایک کو میرے ساتھ رہنا نہیں تھا اب نئی شروعات کرنی ہے دوسرے کو اچانک سے اپنے دل کی بات پتانی یاد آ گئی یہ سب کیا ہے کیا تم دونوں میرے ساتھ مزاد کر رہے ہو مجھے تم دونوں کی ہی ضرورت نہیں ہے میں اکیلی ہی مر جاؤں گی یہ کہہ کر وہ اکیلی گھر جانے لگتی ہے تو نشے کی وجہ سے وہیں گر جاتی ہے جس پر وہ دونوں مل کر اسے گھر چھوڑنے جاتی ہیں اگلی صبح یہ جون ابھی سوئی ہوئی ہوتی ہے یہ ہی یونگ اسے کال کرتا ہے اور اس کی طبیعت کے بارے میں پوچھتا ہے جس پہ یہ جون کہتی ہے کہ کچھ مت پوچھو میں ہینگ آور کی وجہ سے مر رہی ہوں یونگ کہتا ہے کہ بکی بات ہے نا کہ تم صرف ہینگ آور کی وجہ سے ہی مر رہی ہو نہ کی شرمندگی کے وجہ سے یہ سنکا یہ جون کہتی ہے کہ کیوں کہ کل رات میں نے کچھ کیا تھا بتاؤ میں نے کل کیا کیا تھا اس پر ہی یونگ اسے سب بتاتا ہے جس پر یہ جون واقعی بہت شرمندہ ہو جاتی ہے اب وہ ریڈی ہو کر آفیس میں آتی ہے تارین بھی اس سے اس کی طبیعت کے بارے میں پوچھتا ہے اور کہتا ہے کہ بتاؤ اگلے ہفتے تم کب فری ہوگی کیونکہ اگلے ہفتے تمہارا بتھڑے ہے ہم کچھ سپیشل پلان کریں گے تم جیسے ہی فری ہو مجھے بتا دینا یہ سنکا یہ جون کچھ سوچنے لگ جاتی ہے اب یہ جون ہیونگ کے ساتھ پیٹی کھانا کھا رہی ہوتی ہے کہ ہیونگ اسے اپنی شادی کا کارڈ دیتا ہے جسے دیکھا یہ جون بہت خوش ہوتی ہے اور اس سے اس کی لف سٹوری کے بارے میں پوچھتی ہے جس پر وہ اسے اپنی سٹوری بتاتا ہے اور ساتھ ہی اسے بہت اچھے اچھی باتیں سمجھاتا ہے اور آج جون کا برثڑے آ جاتا ہے کانگ جن یا جون کے برثڑے کے لیے بہت ایکسائٹڈ ہوتا ہے اور جون کی دی ہوئی چیزوں کو دیکھ کر پچھلے وقت کو یاد کر رہا ہوتا ہے تب ہی اسے پچھلا وقت یاد آتا ہے کہ ایک بار سونگ سنتے ہوئے یا جون نے یہ کہہ دیا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ سونگ بنانے والے بہت کول ہوتے ہیں اور بس اسی بات کے کہنے کی دیر تھی کانگ جن نے سنگنگ کو ہی اپنا کریئر بنا لیا دوسری طرف یا جون تارین کے ساتھ ریسٹورینٹ میں ہوتی ہے وہ کچھ دیر وہاں بیٹھی دل ہی دل میں کچھ سوچتی ہے اور پھر تارین سے کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں نئی شروعات کرنے کی وجہ سب ختم کر دینا چاہیے کیونکہ پیار بلا وجہ ہونے والی چیز ہے ہم اسے کسی کمپیٹیشن میں نہیں جیت سکتے اور نہ ہی زیادہ ایفرٹس کر کے کسی سے پیار کر سکتے ہیں یہ بس ہو جاتا ہے اس لئے جو چیز ہمارے درمیان ہی نہیں ہے تو اس کے چلتے ہم وہ رشتہ آگے کیسے بڑھا سکتے ہیں جو ہم میں ہے ہی نہیں یہ کہہ کر وہ وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی ہے اور راستے میں خوب روتی ہے تب ہی راستے میں اسے کانگ جن دیکھ لیتا ہے جو کہ اس کے بٹھڑے کا گفت لے کر آتا ہے اور اسے ایسے دیکھ کر غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ جن تارین کے ساتھ نئی شروعات کے لیے تیار ہو گئی ہے اسی وجہ سے وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اب ایک میں ہی نے بات کا ٹائم دکھا جاتا ہے جن اب کافی اچھے سے اپنے کام پر دھیان دیتی ہے لیکن جو چیز اسے ستا رہی تھی وہ کانگ جن کا اچانک سے اسے کہیں چلے جانا تھا وہ ہر روز اس کے آنے کا ویٹ کرتی ہے اور اس کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو بھی تھوڑی تھوڑی دیر بعد چیک کیا جاتی ہے لیکن اس کی کوئی اپ ڈیٹ نہیں ملی تھی وہ انہی سب باتوں کے درمیان اٹھ کر لاؤنڈری کے لیے جاتی ہے جہاں ایک لڑکا فون پر بات کر رہا ہوتا ہے کہ تم اس سے پیار کرتے ہو تم ہر روز اس کے آنے کا ویٹ کرتے ہو ہر وقت اس کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو تارتے رہتے ہو اس کا صاف مطلب یہی ہے کہ تم دوسری سے آگے بڑھ گئے ہو اور اس سے پیار کرنے لگے ہو یہ سب سنکا یہ جن یہ سب اپنے اوپر لگا لیتی ہے اور اپنی فیلنگز کے بارے میں سوشتی ہے کہ میں کانگ جن سے پیار کرتی ہوں اب یہ کنفرم ہونے کے بعد بھی یونگ کے پاس آتی ہے جہاں ہی یونگ اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی کہہ دیتا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ تم کانگ جن کے بارے میں پوچھنے آئی ہو میں تم دونوں کو بہت سالوں سے جانتا ہوں تم دونوں کے کہے بغیر ہی میں تم دونوں کی ہر بات سمجھ جاتا ہوں جہاں تک بات رہی کانگ جن کی تو اس سے تم نے کنفرم کرنے سے پہلے دو سو بار سوچا ہوگا کیونکہ وہ بہت سینسٹیف ہے وہ تمہاری طرح ہر بات بینا کچھ سوچے اور نتیجے کا اندازہ لگائے بینا نہیں کر سکتا اس لئے مجھے لگتا ہے کہ کانگ جن سے بھڑ کر تمہیں کوئی اور نہیں ملے گا میں تمہیں اس کا ایڈریس بتا رہا ہوں جو اس کے پاس چلی جاؤ اس ان کا یا جون اگلی بس پکڑتی ہے اور ڈائریکٹ کانگ جن کے پاس پہنچ جاتی ہے اور اس سے جا کر کہتی ہے کہ تم فون کیوں نہیں اٹھا رہے تھے اور گھر واپس کیوں نہیں آ رہے کانگ جن کہتا ہے کہ میں بیزی ہوں اس لئے گھر نہیں آ سکا ویسے تم بتاؤ کہ تم مچانک یہاں کیسے آ گئی اس پہ یا جون کہتی ہے کہ مجھے تم سے کچھ پوچھنا تھا وہ یہ کہ کیا تم ابھی بھی مجھ سے پیار کرتے ہو یا بھی بھول گئے ہو مجھے پہلے ہی لگ رہا تھا کہ تمہارا پیار اتنا بھی پاورفل نہیں ہے یہ سنکر کانگ جن کہتا ہے کہ تم بالکل پاگل ہو میں بھلا تمہیں کیسے بھول سکتا ہوں میں تو تم سے آج بھی اتنا ہی پیار کرتا ہوں جتنا پہلے کرتا تھا یہ سنکر وہ خوش ہو جاتی ہے اور دونوں ایموشنل ہو جاتی ہیں اب کچھ وقت گزر جاتا ہے اور تارین کی ایکس کی شادی کا دن بھی آ جاتا ہے وہ وہاں اکیلا جاتا ہے تو اس کی ایکس کہتی ہے کہ تم اپنی گرل فرٹ کو ساتھ کیوں نہیں لائے یہ بات سنکر وہ بہت ایموشنل ہو جاتا ہے اور سیڈ ہو کر اسے بتاتا ہے کہ ہماری بات آگے نہیں بڑی اب اپنی کہانی کو عمر کرنے کے لیے جن اپنی زندگی پر نوول لکھتی ہے اور وہ کافی ہٹ ہوتا ہے اینڈنگ میں تارین یعنی سیکنڈ مین لیڈ کہ اکیلے رہ جانے پر اوڈینس کافی سیٹ ہو جاتی ہے اور لڑکیاں تو اسے ان کے پاس آ جانے کو کہتی ہیں یعنی یہ سب کامٹس پڑھ کر عجیب و عجیب ریاکشنز دے رہی ہوتی ہے یہ دیکھ کر کانگ جن اس سے فون چین لیتا ہے جس پر وہ فون لینے کے لیے اس کے پیچھے بھاگتی ہے اور وہ دونوں ساتھ میں کافی خوش لگ رہے ہوتے ہیں اب یونگ ان دونوں سے ملنے آتا ہے اور ساتھ میں اپنا نیا کیمرہ بھی لاتا ہے جس پر وہ ان دونوں کی فوٹوز بناتا ہے اور ان خوبصورت یادوں کو سمیٹھتا ہے اور پھر انہی سین کے ساتھ اس راما کا اینڈ ہو جاتا ہے موسیقی